نیپال میں بھوکم سے مارے گئے لوگوں کی سنکھا چھ ہزار کے پار پہنچ گئی ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں ملبے میں فسے لوگوں کو نکالنے کا کام لگاتار ہو رہا ہے لیکن اس بیچ ایک کے بعد ایک بھوکم کی ڈرامی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں آپ پہلی تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ کارچمانڈو کے صدرہ علاقے کی ہیں ایک امارت کیسے دھراشائی ہوئی اور سرک پر گر گئی دوسری تصویر دربار سکویر کی ہے کچھ ودیشی پرچکوں نے بھوکم کے بیچ اس ویڈیو کو شوٹ کیا اس میں دیکھ رہا ہے کیسے یہ مشہور دربار سکویر زمین دوست ہو گیا آپ کو پہلی تصویر جو کی صدرہ علاقے کی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں میں اس پندرہ سیکنڈ میں ایک باہزار تباہ ہو گیا نیپال سے آئی تباہی کی ایک اور سکسی ٹی وی تصویر اچانک دھرتی ڈولنے لگی سڑک پر سیدھی چل رہی گاڑیاں بے خابو ہونے لگی موٹر سائیکل سوار سڑک پر لہرہا کر گرنے لگی سڑکوں پر چل رہے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا اچانک ہوئی اس ہلچل سے لوگ حیران تھے ادھر ادھر بھاگنے لگے لوگوں کی حیرانی تب کافور ہو گئی جب یہ امارت دھراشائی ہو گئی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بھکم پایا ہے محض پندرہ سیکنڈ میں سب کچھ تباہ ہو گیا نیپال کے سندھرہ سے آئے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ تصویریں 25 اپریل کی ہیں جب بھکم پایا تھا سمجھ گیارہ بچ کر باون مینٹ ہو رہے تھے اس مارکٹ میں سب کچھ پہلے جیسا تھا لوگ روزمرہ کے کاموں میں ویس تھے لیکن تب ہی دھرتی پر تباہی کی کمپن ہوئی اور یہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا تصویروں میں دیکھئے کیسے پل بھر میں اس شخص کا محض سے سامنا ہوتا ہے یہ شخص اپنی گاڑی سے سڑک پر گزر رہا تھا اچانک سے حلچل ہونے لگی لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتا دیکھ اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن یہ بھاگنے میں کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی وہ پارک کے گیٹ کی چپیٹ میں آ گیا گیٹ گرنے سے چاروں طرف دھول کا غبار چھا گیا چاروں طرف چیخ بکار مجھ گئی غبار ختم ہوتے ہی لوگ ملبے میں دبے گھائل شخص کو بچانے کیلئے دوڑتے ہیں لوگ اس کو اٹھا کر اسپتال لے چاہتے ہیں پندرہ سکنڈ کے اس ویڈیو سے آپ بھکم سے نیپال میں ہوئی تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب سڑک ہی ایسے ہلنے لگی تو سوچئے ان اوچھی امارتوں اور گھروں میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا پل بھر میں ہی پورا نیپال خاص کر کٹمانڈو ملبے کے ٹھیر میں تبدیل ہو گیا موسیقی 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 موسیقی